الحمدللہ رب العالمين و العقبات للمتقین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذ اللہم ایساک النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وعصحابکا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی و سلیم دائماً عبادا على حبیبکا خیل الخلقِ کل ہی میں ملاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوایں چلتی ہیں اماں کا علم لہراتا ہے میرے آقا جب پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے میرے آقا جب پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے پھر ملاد کا جشن منانے سے یہ منکر کیوں گبراتا ہے جب یاد میں ان کی عشقوں سے آنکھوں کے کٹورے برتے ہیں پھر غمبت خضرہ کی جانب دلاشی کا جک جاتا ہے میرے آقا کب تیرے نگر کی گلیوں کی پلکوں پر خاک سجائیں گے اس فکر مسلسل کا شولہ ہم سب کو اب تڑپاتا ہے اللہ جللہ جلالوہو واما نوالوہو کہ آج ہم سب کو محترم جناب ڈاکٹر محمد عمر خیام صاحب آپ کی سرپرستی میں محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعا کرتا ہوں کہ مالکہ قینات ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور اس محفل ملاد کو ہم سب کے لیے بخشش کا سمان مانائے ماہ ربی نور شریف کا چاند جو ہی طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ار عاشق کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے اور سینہ بھی روشن ہو جاتا ہے اب اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ ملاد کی وجہ سے چہرہ کیوں کھل گیا تو وہ کہے گا سرکار آ دے اب یہ عاشق کے پہچان ہے کہ جو ہی ملاد کا مہینہ آتا ہے تو جس طرح موسم بہار میں درختوں پہ بہار آ جاتی ہے اسی طرح موسم ملاد میں عاشقوں پہ بہار آ جاتی ہے جس طرح ان کی بہار میں پھل اکتے ہیں اس طرح ان کی بہار میں جو ان کا پھل ہے وہ رب کے طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اب یہ محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشا فرمایا اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیں کہ ہم نے آپ کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تو میں نے ان سارے نبیوں سے ایک آہد لیا ایک وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو تم سب نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے یہ روز عزل سے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ حضرت آدم لے صلی اللہ علیہ السلام سے لے کے محبوب تک کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سب کو یہ حکم تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے دو جہانوں کے مالک جلوہ گر ہو گئے تو تم سب نے ان کے ساتھ ہو جانا ہے اور ان کا امتی بھی بن جانا ہے اب اس لحاظ سے حضرت علی کررہ رحم اللہ و عجل کریم اس حدیث کے راوی ہیں آپ یہ ارشاہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے سینا آدم علیہ السلام کو بنایا خطابہ رزویہ شریف کی جل نمبر تیس کے اندر یہ حدیثی موجود ہے تو اللہ رب العزت نے وعدہ لیا من آدم فمم وعدہ اللہ آخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے وعدہ لیا سینا آدم علیہ السلام سے وہ وعدہ کیا تھا کہ اے میرے آدم علیہ السلام اگر تمہاری زنگی کے اندر میرے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ بھی ذالکہ علا قومی ہی اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے کہ اگر تمہاری زنگی میں وہ نبی آ جائیں تو آدم علیہ السلام تم نے بھی اور تمہاری امتوں نے بھی جس ہستی پر ایمان لانا ہے اسے محمد عربی کی ذات کہا جاتا اب یہ روز عزب سے اس کا فیصلہ تھا اور اللہ حضرت عظیم البرکت اللہ حمال اللہ تعالیٰ لے نے اسی کے اندر اس کو ذکر فرمایا فرمایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ سارے کے سارے ہی اپنی امتوں کو اس بات کی تلقین کرتے کہ ہمارے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اگر ہم چلے گئے تم دنیا میں بچ گئے تمہاری مجودگی میں وہ نبی آ گئے تو تم سب پہ لازم ہے ان کی پہروی کرنا اب یہ سرکار کی آمد سے پہلے جو ملاد ہے یہ اس کا سارا طریقہ کارچا رہا ہے کہ سرکار ابھی آئے نہیں تھے تو لوگ پہلے ہی چرچا کر رہے تھے آج سرکار کے آنے کے بعد ہم چرچا کر رہے ہیں کہ وہ آ گئے پہلے کہ لوگ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں اور ان کی آمد کا ذکر بھی ہر جگہ پہ ہوتا تھا انبیاء بھی کرتے تھے ان کی امتیں بھی کرتی تھی اور پھر وہ وقت آیا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کہا کہ میرے بعد وہ حسنی تشریف لانے والی ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اب سرکار کا جو ملاد ہے وہ آج ہم نہیں مناتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی جتنے نبی جلوہ گر ہوئے وہ بھی اور ان کی امتیں بھی میرے محبوب کا ملاد منایا کرتی اب اس لحاظ سے یہ حدیث پاک موجود ہے فتاوہ رضیہ شریف کے اندر ہی کہ جب یہودی اور مشرقین آپس میں لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ جگڑا ہوتا تو وہ پھر رب سے دعائیں مانگتے تو ان کا جو دعائیں مانگنے کا طریقہ تھا وہ دعا میں محبوب کا وسیلہ جالا کرتے تھے ابھی سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہی نہیں لیکن یہود و نصارہ پہلے ہی سرکار کا وسیلہ دیتے ہیں اور ان کا وسیلہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ان کے نبیوں نے تلقین کی ہوئی تھی کہ اگر ہم چلے گئے تو جو بعد میں آئیں گے وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے صدقے سے رب نے سب کچھ منایا ہے اب اس میں علیہ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی نے لکھا وہ کہتے اللہ منصرنا علیہ بن نبی المبعوثی فی آخری زمان کہ یا مالک مولا وہ نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آنے ہیں جن کے ملاد کے صدقے سے تو نے ہمیں ترات عطا فرمائی ہے یا اللہ اس نبی کے صدقے سے ہماری مشکل کو بھی حل فرما دے یہ ان کا طریقہ تھا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جلوہ گھر ہونے سے پہلے پہلے بھی سارے نبی اس چیز کی طرف اپنی امتوں کو اس کی دعویٰ دیتے ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ اللہ رب العزم نے سینہ آدم علیہ السلام کے طرف وہی فرمائی سینہ عیسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی فرمائی وہ وہی کیا تھی اوہ اللہ تعالی الہ عیسیٰ اللہ رب العزم نے سینہ عیسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی بھیجی وہ وہی کیا تھی فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ تم نے میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے اور اپنی امت کو بھی اس بات کی دعوت دینی ہے کہ ان کی زنگی میں جب سرکار آ جائیں وہ میرے محبوب کا زمانہ پا لیں تو وہ سارے کے سارے میرے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لے آئے اب یہ جب وحی کی تو اس کے ساتھ کیا تھا اب دیکھنا میرے محبوب کی شان اور آج خدا کی قسم ناز ہے ہمیں اس چیز پر کہ ہم سرکار کی امتی ہیں اللہ رب العزیز شاہ فرماتا ہے لَوْلَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَلَا النَّارِ وَلَكَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشِ فرمایا اگر میں محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجتا تو نہ جنت بناتا نہ دوزک بناتا نہ عرش بناتا کچھ بھی نہ بناتا یہ جو جنت ہے عرش ہے لوگ کلم کدسی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں میرے محبوب کے صدقے سے بن چکی ہیں اب ساتھ جو آگر شاہ فرمایا فرمایا وَلَكَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاهِ فَدْتَارَبَا تو میں نے جب آسمان کو پانی پہ بنایا تو اس پہ جنبش آگئی آسمان کب کا قواہت کا شکار ہو گیا اس پہ جنبش تھی تو اللہ رب العزی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے پھر اس کی جنبش کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا فرمایا پھر میں نے آسمان پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روز عزل سے میں نے آسمان پر اپنے نبی کا نام لکھا تو میرے محبوب کے ملاد کے صدقے سے آسمان کی بھی جنبش ختم ہو گئے کہ عرش بھی میرے محبوب کے ملاد کو مانتا ہے اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا صدقہ عرش کو بھی پتا ہے کہ یہ سرکار وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ رب العزل نے سب کچھ بنایا ہے تو وہ روز عزل سے یہ رب کا حکم ہے پہلے امتوں کو یہ تھا کہ اگر آئے تو تم نے ان کا ملاد منانا ہے لیکن آج ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ آگے ہیں جب وہ دنیا میں آگے تو ان کی آمد کی وجہ سے آج ہم ان کا ملاد منانا رہے ہیں اب اس لحاظ سے یہ جو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چلتے چلتے سینا آدم علیہ السلام سے پھر آپ کی امتیں پھر سارے انبیاء پھر سارے نبیوں کی امتیں وہ بڑی تفصیل کا وقت نہیں اس وقت کہ سارے نبیوں کی امتوں نے کس کس طریقے سے سرکار کا ملاد منانا آیا لیکن ایک حدیث اس کا کچھ حصہ سامنے رکھ کے بعد ختم کرتا ہوں کہ محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے بھی لوگ ملاد منانا آیا کرتے تھے آجا ملاد منائے تو کئی پوچھنے والے ہوتے ہیں ملاد مناتے ہو کہاں لکھا ہے تو ایک تو اس کا سادہ سا جواب ہے اگر کوئی پوچھے ملاد مناتے ہو تو کہاں لکھا ہے تو اس کو جواب دو کہ یہ ہر عاشق مقدر میں لکھا ہے یہ اس کا سادہ سا جواب ہے اور اگر کوئی کہ نہیں اس سے بڑھ کے تو پھر خدا کی قسم احادیث ہمارے پاس سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں جس میں محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا ذکر ہے اب بخاری شریف کی شرح امدت القاری میں یہ امام مدردین آئینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جل نمبر چار میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جب محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اب مدینہ کی ہر عاشق کے دل میں یہ خواہش تھی کہ سرکار آج ہمارے گھر میں آ جائیں تو محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی اونٹھنی پہ چھوڑ دیا فرمایا کہ آج جس گھر میں کے سامنے میری اونٹھنی ٹھہرے گی آج میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا اب اس حدیث کے تحت امام مدردین آئینی رحمہ اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس اونٹھنی کا حضرت ابو عیوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھنا یہ صرف کممولی بات نہیں تھی بلکہ یہ بڑے عرصے کا اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری تھی پورا فلسفہ تھا وہ فلسفہ کیا تھا محمدردین آئینی لکھتے ہیں اب دیکھنا کہ سرکار کا ملاد جس کا رب نے حکم دیا ہے تمام انبیاء کو پھر انہوں نے اپنی امتوں کو پھر امتوں نے کس طریقے سے اس پہ عمل کر کے دکھایا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر جب وہ اونٹھنی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تو ایک عاشق تھا اس کے دل میں تڑپ تھی کہ اونٹھنی اٹھ جائے اور میرے گھر کے سامنے آ جائے انہوں نے اونٹھنی کو ٹھوکر لگائی اٹھانے کے لیے تو حضرت ابو عیوب انصاری کہنے لگے لولا الاسلام علا دربتو کبیس سیم اگر آج درمیان میں اسلام کا پردہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہارا سر تمہارے جسم سے جدا کر دیتا کہ تم ہوتے کون ہو کہ محبوب وہ مارے پاس آ جائیں اور تم اونٹھنی کو اٹھاؤ کہ محبوب وہ مارے پاس سے چلے جائیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا لیکن اسلام ہے اسلام کا پردہ ہے اس لیے میں کچھ کہہ نہیں رہا اب اس میں لکھا کہ وہ اونٹھنی حضرت ابو عیوب انصاری کے گھر میں بیٹھی کیوں تھی امام عددین آئینی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا فرمایا کہ محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ہزار سال قبل ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبعہ اول اور اس کا کام تھا وہ یمن کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا اس کا کام تھا کہ وہ مختلف شہروں کے وزق کیا کرتا تھا سفر کیا کرتا تھا اور جب وہ سفر کرتا تو وہ اکیلا نہ جایا کرتا اپنے ساتھ چار سو علماء کو ساتھ لے کے جاتا وہ خود کتنا متقیوں پر حیزگار ہوگا کتنا پارسا ہوگا کہ جس کی معفل میں بیٹھنے والا ایک دونی چار سو ہے اور پھر چار سو بھی عام نہیں وہ سارے کے سارے علم ہیں اور اپنے وقت کے مستند حکماء مستند علماء اس وقت کے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو ساتھ لے کے جا کے سفر کرتا جب وہ سفر کرتے ہوئے مکہ میں پہنچا اور مکہ سے پھر وخارجہ منہا الہ یسرب مکہ سے پھر وہ یسرب پہنچا جس کا نام آج مدینہ شریف ہے اس جگہ پہ پہ پہنچا یسرب جو اس وقت بیماریوں کا گھر تھا وہاں پہ جب وہ پہنچا اپنے علماء کے ساتھ اب ان چار سو علماء نے وہاں پہ بیچ کے آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد طبعہ اول کو کہنے لگے کہ ہم نے آج تک جہاں تم نے کہا تمہارے ساتھ سفر کیا لیکن اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور اس کی ساری نشانیاں ہم نے دیکھ لی ہیں اب ہم نہیں جائیں گے تو طبعہ اول نے اس وقت پوچھا وَكَنے لگا کہنے لگا اس میں حکمت تو بتاؤ کہ میری ساری کی ساری باشی جمن میں ہے اور تم میرے ساتھ سفر کرتے ہو یہاں رہنے کی وجہ کیا ہے نہ آبادی ہے نہ کچھ ہے یہ بیماریوں کا شہر ہے کچھ بھی نہیں یہاں پہ تم یہاں پہ کیوں رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے اب وہ علماء کہنے لگے ناجدو فی قطبینا نبیان اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضی دار الحجرہ وہ کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک وقت آئے گا وہ دو جہانوں کے مالک دنیا میں جلوہ گر ہوں گے اور پھر وہ مکہ سے ہجرت کر کے اس جگہ پہ تشریف لائیں گے اس جگہ پہ وہ ہجرت کر کے آئیں گے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے تو ہم ان کے انتظار میں آج یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں ایک ہزار سال پہلے سرکار کے آمد کے انتظار میں اب آج ہم ملاد منائے تو تھوڑا سا خرط کرتے ہیں لیٹنگ لگا لی تھوڑے سے اس کا بندوبست کر لیا تو پھر اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اب اس پہ ملاد کے آمد کے موقع پہ خرچ دیکھنا خرط کتنا تھا تو بھائی اول کہنے لگا کہ ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال اس راہ محبت میں اور بھی اشف تاثر ملے کہنے لگا تم ہی تو نہیں ہو جو اس محبت میں اپنے آپ کو ختم کیے ہوئے ہو ہم بھی تو سرکار کے دیوانے ہیں وہ کہنے لگا اگر تم نے نہیں جانا تو میں بھی یہاں پہ رہوں گا اب وہاں پہ رہ کے سرکار کی ملاد پہ خرچ شروع کر دیا خرچ کتنا عظیم تھا امام بدردین آئینی رحمہ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ پھر اس نے وہاں پہ رہ کے کیا اس نے سمہ بنا لکل واحد من اولائی کا دار اس نے ان چار سو میں سے ہر ایک کے لیے گھر بنایا اب وہاں پہ مستری جب انٹے لگا رہے تھے تو ان سے پوچھا انٹے کیوں لگا رہے ہو وہ کہہ رہے تھے سرکار آنے والے ہیں ان کے ملاد کی خوشی میں گھر بنا رہے ہیں ایک ادھا گھر نہیں چار سو گھر اور چار سو گھروں پہ مستریوں مزدوروں کے اخراجات اور پھر ان گھروں کا مٹیریل وہ سارے کا سارا میرے محبوب کے ملاد کی خوشی میں خرچ ہو رہا تھا اب پھر گھر بنانے کے بعد اب اس بادشاہ نے ان کے لیے گھر والیوں کا بھی احتمام کیا کہا کہیں یہ نہ ہو ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر آج ہم محبوب ملاد سجا کے بیٹھے ہیں اپنے دل بچھا کے بیٹھے ہیں اس نبی کے انتظار میں اگر ہم چلے گئے تو کون ہوگا جو ان کا استقبال کرے گا کوئی ایسا ہونا چاہیے جب وہ ہجرت کر کے آئے تو کوئی تعلال بدرو علینا کی صدایت دینے والا ہو تو پھر اس نے اس وقت چار سو باندیاں خرید دی خرید کر انہیں ازاد کیا اور ان چار سو کی ان چار سو علماء سے ہر ایک کے ساتھ شادی کروا دی اب یہ سارا خرچ تھا سرکار کے ملاد کے لیے سارے کا سارا خرچ شادی کروانے کے لیے وَقَطَبَ كِتَابًا پھر اس نے ایک خط لکھا جب ایک خط لکھا تو اس خط کے اندر شَهِدُّ عَلَى أَحْمَدُ أَنَّهُ رَسُولُمْ لَا هِبَارِ النِّسَامِي خط میں اپنے ایمان کا ذکر کیا کہا میں گوائی دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ رب جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے اور خط کو بند کر کے خط پہ مہر لگائی اب آج بھی اگر مہر لگائے تو سیحی سے لگتی ہے لیکن یہ سرکار کے ملاد کی مہر ہے اور سرکار کی بارگاہ میں یہ اپنا ایمان کا خط بھیجنا ہے تو تُببہ اول مہر کیسے لگائی وَخَطَمَهُ بِزَّحَبْ سونا لیا اس کو پگلایا اور پگلا کے اس خط پہ سونے کی مہر کو لگا دیا اور لگا کے جو اس وقت کا وَدَفَعُوا اِلَا قَبِيرِهِمْ جو سب سے بڑا عالم تھا اسے دے دیا کہا کہ یہ خط تم لے لو اگر میں چلا گیا تو تمہارے پاس ہوگا تم نے اپنے بچوں کو پھر اپنے بچوں کو پھر اپنے بچوں کو وسیعت کرنی ہے کہ یہ خط چلتے چلتے میرے محبوب کی بارگاہ تک پہن جائے جب وہ آئے تو ان کی بارگاہ میں یہ خط پہن جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد والے تو وہ ایمان لائیں گے ہم بھی ہیں ایمان لانے والے اور پھر امام عدل الدین عائنی نے لکھا کہ جب وہ چار سو گھر بنوائے تو ان میں ایک گھر دو منزلہ بنوائے دو منزلہ گھر یہ حجات اللہ یلالعالمین اور اس کے لاوہ اور کتے میں یہ موجود ہے کہ دو منزلہ گھر اس وقت بنوائے اور اس گھر کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے کہ جب سرکار آئیں گے تو یہ جو گھر ہے یہ منفرد ہو دوسرے گھروں سے تو میرے محبوب اس گھر میں جلوہ گھر ہو جائیں گے تو امام عدل الدین عائنی لکھتے ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے سرکار کے ملاد کی خوشی میں جو گھر بنایا جا رہا تھا جب سرکار تشریف لائے پھر مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو اس اونٹھن کو بھی علم تھا کہ حضرت ابو یوب انساری ان کی اولاد میں سے ہیں اور یہ گھر وہ ہے جو ایک ہزار سال پہلے میرے محبوب کے ملاد کی خوشی میں بنا کے رکھا گیا ہے اس لیے وہ اونٹھنی وہاں پہ جلوہ گھر ہوئی اب وہ خط چلتا چلتا آگے پہنچا جب محبوب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت ان علماء کے بیٹے پوتے پرپورتے جو ان کی اولادیں چل رہی تھی ان میں سے ایک شخص جس کا نام ابو لیلہ تھا اس کے پاس وہ خط آ گیا اب وہ خط اس کے جیم میں تھا کہ وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سرکار کو کبھی نہیں دیکھا ابھی سرکار مکہ سے مدینہ اجرت کر کے آئے ہیں پہلے تعروف بھی نہیں اور میں جانتا بھی نہیں اور میرا نام بھی نہیں انہیں پتا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کو اپنے عاشقوں کا پتا نہ ہو محبوب کو اپنے ہر ہر عاشق کو جانتے ہیں ابو لیلہ کہتے ہیں کہ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرف دیکھا فلمہ رہا ہو فرمایا انتا ابو لیلہ فرمایا تو ابو لیلہ ہے تو ابو لیلہ کہنے لگے میں بڑا متعجب ہوا متفقراً بڑا تعجب ہوا کہ پہلی ملاقات ہیں اور پہلی ملاقات میں یہ میرا نام بھی جانتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نام نہیں جانتا وَمَا كِتَابُكَ تُبَّ الْأَوَّلِ فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری جیب کے اندر میرے عاشق نے جو ایک ہزار سال پہلے خط لکھا تھا وہ بھی تیری جیب میں موجود ہے وہ خط جو ایک ہزار سال سے چلتا ہوا رہا ہے میرے عاشقوں نے جس سے لکھا ہے بولی اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں مد انتہ آپ کون ہیں جو ساری چیزیں جانتے ہیں کیونکہ پہلے میرا تعرف ہی نہیں تھا کہ جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور نام کے بعد جو میری جیب میں خط ہے اسے بھی جانتے ہیں اور جو خط ہمارے عباؤ اجداد کا ایک ہزار سال سے چل رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں آپ کون ہیں تو بولی اللہ کہتے ہیں جب میں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوں ہاتھ الكتاب وہ میرا خط مجھے دے دو جو لکھا تھا میرے عاشقوں نے وہ مجھے دے دو اب یہاں پہ آج اگر ملاد منائیں تو محبوب کو علم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہزار سال پہلے منایا جائے تو سرکار اسے بھی جانتے ہیں تو جب آج منایا جائے تو بدرچہ اولہ سرکار اسے جانتے ہیں